اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد حفظن سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں The Political Live مہاراج شویدان صاحب الیکشن دوہزار چوبیس میں ایک سنسنی بھیل گئی ہے کیونکہ اسعودین اوسی صاحب نے کچھ ایسا فیصلہ لیا ہے جس کے بنیاد پر نریندر مودی جی کی سرکار مہیوتی کی سرکار انڈیا کی سرکار ایک ناس شندے فرنبی سجید پوار سب کی نیند آج رات حرام ہو گئی ہے کیونکہ اوسی صاحب نے 288 ویدان صاحبہ کے سیٹوں پر 30 سیٹوں پر پہلے چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اپنی سوج بھوج کا استعمال کرتے ہوئے جو دماغ اوسی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دماغ کا استعمال کرتے ہوئے سمجھداری دکھاتے ہوئے پورے بھارت کے لوگ کو چوکا دیا ہے کیونکہ اسعودین اوسی صاحب نے کتنا ایمپورنٹ ہے یہ چودہ امیدوار کی ٹوٹل لیشٹ ہے جو فیلال میں نے تیار کی ہے یہ وہ ویدان صاحبہ ہے یہ وہ شیطر ہیں اور جن لوگوں کو اوسی صاحب نے ٹکٹ دیا ہے ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے چودہ کے چودہ یا پھر چودہ میں سے دس ویدان صاحبہ کی سیٹ اے آئے ایم آئیم جیتنے کے گگر پر ہیں یعنی نبے فیصدی چانسد ہے کہ ایم آئیم چودہ میں سے دس سیٹیں جیتے ہیں کینڈیٹ کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے جو کہ سیٹ مسلم بہول ہے لیکن ایسی ریزرویشن کے وجہ سے وہاں پر مسلم چناؤں نہیں لڑا سکتے یہ اپنے آپ میں نائنصافی ہے لیکن جب تک ایم آئیم سرکار میں نہیں آئے گی بھارت کے کم سے کم پچاس ساٹھ ایسے سیٹیں ہیں جو مسلم بہول ہے لیکن ایسی ریزرویشن ہے عجیب بات ہے تو یہ نائنصافی مسلمانوں کے ساتھ ہے اب اس میں سب سے بڑا اللہ کا کرم اور رحم اور احسان یہ ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے موپر تماشا مارا انہوں نے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا جیتے ہوئے سیٹنگ تین مسلم میں ویدھائے کو ٹکٹ ملا ہے اور دو انیوں کو یعنی 288 ویدھان سبا کے سیٹوں میں کانگریس نے صرف پانچ مسلمان کو ٹکٹ دیا شف سینا نے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا ان سی پی نے بھی ایک مسلمان کو ٹکٹ دینے کی خبر نہیں آئی جو مہا وکاس اگالی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسلمان کو ہتشیئے بابری مجید توڑنے کا شرے لینے والی شف سینا کانگریس اور مہا وکاس اگالی کے جدل ہے انہوں نے مسلمانوں کے موپر تماشا مارا اور ان کو سیڈ لائن کر دیا چلو امید ہے کہ اس سے تھوڑا سا وائس کام ہو جائے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ میں چاہتا ہوں کی ہو صبح تک لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں تو ضروری ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچا اور وائس اچھا نکلے یہ نوائس کال انسیلیشن آن ہے انشاءاللہ وائس اب تک صحیح سے آ رہی انہیں اب دیکھئے میٹر گیا ابھی ہاں صحیح بات ہے یہ رات ابھی بارہ بجے ساڑھ بارہ بجنے والا ہے میٹر آف دک کنسن یہ ہے کہ مالے گاؤں دھولے سٹی اورنگاباد بائیکلہ مومرہ کلوہ سولاپور اورنگاباد سنٹرل بھیوڑی ویسٹ ورسوہ نینڈیٹ کرنجا میراج مرتیزاپور کرلا اور باقی دو سٹے یہ مسلم بہول سٹے ہیں ان سٹ کا جب سروے کیا گیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ یہ تمام کی تمام سٹ پر مسلمان ناراض ہے کس سے ناراض ہیں انہوں نے دو ہزار انیس میں کانگریس کو ووٹ کیا تھا انسی پی کو ووٹ کیا تھا تاکہ بجے پی اور شیف سینہ کی سرکار نہ بنے اب مسلمان وہاں کے ناراض ہو گئے کیونکہ جس شیف سینہ کو روکنے کے لئے وہاں کے مسلمانوں نے ووٹ کیا اس شیف سینہ کا سمرتھن کانگریس اور انسی پی نہیں کیا پھر مسلمان تب ناراض ہوا جب انسی پی کے ودھائیگ بجے پی میں چلے گئے پھر مسلمان تب ناراض ہوا جب ایک طرفہ ایم آئیم کو چھوڑ کر کانگریس اور انسی پی کو ووٹ دینے کے باوجود بھی بیٹے دھائی سالوں سے وہاں پر بجے پی اور شیف سینہ کی سرکار ہیں تو مسلمان کافی غصے میں ہیں اور اس بار مہاراش کا مسلمان مہاراش میں محول کافی الگ بنا چکا ہے وہ ہر حال میں ایم آئیم کو ووٹ دینے کو تیار ہے وہ کسی پارٹی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے ایکسپ ایم آئیم کے امتیاز جلیل صاحب نے جس طریقے سے گستاخی رسول کے خلاف ریلیا نکالی وقب بل کے لئے جس طریقے سے ام آئیم نے لڑائی لڑی ہے وہ ایسی صاحب نے لڑائی لڑا اور مسلمانوں کا ووٹ لینے والی انسی پی اور کانگریس نے جیسے وقب سے اپنا پیچھا چھوڑا ہے تو مسلمان یہ سب تماشا مسلمان دیکھ رہے ہیں پانچ سال سے کیسے مسلمانوں کو ووٹ لے کر عجید پوار کا جو پارٹی انسی پی ہے وہ بجبی میں جا رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو ووٹ لے کر کانگریس شیف سینہ کا سمردھن کر رہی ہے کیسے مسلمانوں کا ووٹ لے کر شیف سینہ کانگریس انسی پی وقب بل کے ورود نہیں کر رہی گستاخ رسول کا ورود نہیں کر رہی صرف ایم آئیم ہی کیوں اور جب ایم آئیم ہی اگر مسلمانوں کے دلیتوں کی آواز ہے بھارت کی آواز ہے تو پھر مہا وگاز اگالی کو ووٹ کیوں مہا یوتی کو ووٹ کیوں تو مہا وگاز اگالی ہو یا مہا یوتی ہو کوئی بہومت سے تو سرکار نہیں بنا رہا اب ایم آئیم کے دس ویدھائک اگر جیت جاتے ہیں تو دیکھیں دو کنڈیشن پیدا ہوں گے ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ اگر مہا وگاز اگالی اور مہا یوتی کو دس ویدھان سبقی سیٹ کے ضرورت پڑے گی سرکار بنانے کے لیے تو ایم آئیم کینگ مینکر بن جائے گی امتیاز جلیل صاحب دو سال یا ایک سال کے لیے سی ایم بن جائیں گے اس کے بعد ایڈوکیشن مینشٹر ان کو ملے گا تو سمجھے کہ مسلم بہول علاقہ ہے دلیت بہول پچھڑا علاقہ وہاں پر کتنا اسکول کالیج کھولے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بہومت سے کسی طریقے سے کانگریس انسی پی کے ملے ایک بار پھر سے اگر بگ گئے ایک بار پھر سے شف سینہ کی ویدھائک دھوکہ دے کر بجی پی میں چلے گئے اور بجی پی اور شنڈے کی اگر سرکار بنتی ہے تو کم سے کم مسلمانوں کی سیفٹی کے لیے دلیتوں کا آواز کے لیے ایم آئیم کے چودہ دس ویدھائک ہوں گے جو بلڈوزر چلنے سے رکھیں گے مسلمانوں کے خلاف زہریلے بیان دینے والوں کے خلاف کاروائے کریں گے پانچ سال تک وہ مسلمانوں کے آگے شیلڈ بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو ایم آئیم کوئی پارٹی کیا ہے ایم آئیم تو ایک شیلڈ ہے پروٹیکشن ہے مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے مظلوم لوگوں کے لیے وہ ایسے سب تھوڑی نہ وہ تو کیپٹن امریکہ ہے بھائی وہ کیپٹن انڈیا ہے وہ بھارت کے سمیدان کے رکھشک ہے وہ مسلمانوں کی منورٹیز کے آواز ہے وہ تو مہاراش کے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہاراش میں نہیں ہیں آپ ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمیڈ میں بتائیے آپ پشم منگال سے دیکھتے ہوں گے آپ دلی سے دیکھتے ہوں گے آپ بحار سے دیکھتے ہوں گے آپ اتر پردیش سے دیکھتے ہوں گے یا پھر آپ عرب دیشوں سے دیکھ رہے ہیں آپ سعودی سے اقویے سے بہرین سے جدہ سے دوبائی سے یو اے ای سے آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مہاراش میں آپ کی مدد پہنچے ایم آئیم پارٹی کو تو ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ مہاراش کے گلی کچھے میں یہ ویڈیو پہنچے کیونکہ اس ویڈیو کے بعد میں تیاری کر چکا ہوں کچھ ریسرچ واقعی ہے جیسے ہی وہ ریسرچ کمپلیٹ ہو جائے گا میں انشاءاللہ کل تک پوری وستار میں ایک ویڈیو بناوں گا ایک ایک ویڈان سبھا سیٹ کا ڈیٹیل نکال کر آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کیسے اے آئی ایم آئیم دس ویڈان سبھا کے سیٹ جیت کر مہاراش میں کینگ میکر بن کر اتحاس میں پہلی بار مہاراش کو ایک مسلم مکہ منتری دینے جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ سبھا تھا کہ اگر یہ ویڈیو کم سے کم ایک لاکھ لوگوں تک پہنچے گا تو دوسری ویڈیو کم سے کم دس لاکھ لوگوں تک پہنچے گی تو آئیے ایک ٹیم بلٹ اپ کرتے ہیں ایک کمیونٹی بناتے ہیں اتحاد پیدا کرتے ہیں اور مل کر ایم آئیم کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ میں چلو ایم آئیم پارٹی میں میرا کوئی عہدہ نہیں ہے میں اوفیشلی ایم آئیم میں بھی نہیں ہوں پر میرا دل تو ایم آئیم صاحب کے لئے دھڑکتا ہے نا میں تو ایم آئیم کا سمرتھک ہوں کیونکہ ایم آئیم صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے آرٹیکل تین سو ستر کے خلاب بولنا یا ان آر سی کے خلاب بولنا یا مسلمانوں کے لنچنگ کے لئے آواز اٹھانا مسلمانوں کے لئے بولنا اسکول کالیج ہسپل کے لئے بولنا یا پھر اشت جہاں کا انکاؤنٹر آپ کو یاد ہے کیسے ایک مسلم نڑکی کو کجرات کے گھڑیا وحیات بے شرم بے خیرت بے مروت پولیس نے موت کے گھاڑ اتار دے انکاؤنٹر کے نام پر کون کے لئے بولا تبریز انساری کے لئے کون بولا پہلو خان کے لئے کون بولا کشمیر کے مارے جارے مسلمانوں کے لئے کون بولا صرف اواز ایسی صاحب اگر ترپل تلاق میں اواز ایسی صاحب بولے گا کشمیری مسلمان میں اواز ایسی صاحب بولے گا CW اور NRC پر اگر اواز ایسی صاحب بولے گا تو اواز ایسی صاحب کے مدد کون کرے گا آسمان سے فرشتہ اترے گا بھارت کا پجیز کرلو مسلمان چڑی بن کر بیٹھا ہے کینے یا پھر نام ارد بن کر بیٹھا ہے کیا ہوگی بھارت کے مسلمانوں کو تو بھارت کے مسلمانوں کو ساتھ دینا پڑے گا تو آپ مہراشت میں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے اپنے آس پڑوس کو بولیے امائیم کو ووڈ کریں آپ اگر مہراشت میں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو پھائل آئیے شیئر کیجئے فیس بک کے پانچ چھے بڑے بڑے گروپ میں شیئر کیجئے اپنے آئیڈی میں میسنجر میں شیئر کیجئے وارسپ میں شیئر کیجئے بطایئے سب کو کہ امائیم کو جیتانا کتنا ضروری ہے ورنہ پھر ستر سال سے بھارت کا مسلمان کانگریس کے چکر میں درری بیچھارا اور دیکھو بھیکاری بن چکا ہے مسلمان اب مسلمانوں کو غریبے سے نکالنا ہے تو امائیم کو لانا پڑے گا اپنی سرکشہ بچانی ہے تو امائیم کو لانا پڑے گا لنچنگ سے بچانا ہے تو امائیم کو لانا پڑے گا اپنی مسجدوں کو بچانا ہے تو امائیم کو لانا پڑے گا اپنا استیتفہ کو بچانا ہے تو امائیم کو لانا پڑے گا اگر آپ نہیں لاؤ گے امائیم کو آپ پھر سے اس چکر میں پڑ گئے نہیں ہمیں اس کو ہرانا اس کو جیتانا ہے جس کی سرکار بن رہی ہے اس کو ووٹ کرنا ہے آؤ دیکھانا تاؤ دیکھا ابو جہل کو ہرانی کے لئے ابو جہل ابو لحب کا ساتھ دے دیا ابو لحب کو ہرانی کے لئے عدوہ بن شیبہ کا ساتھ دے دیا خالی ساتھ دیتے رہے باطلوں کا اور امید کرو گے کہ اللہ تمہارا ساتھ دے گے یہ نہیں ہو سکتا ہے یاد کرو جنگے بدر میں تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزاروں تھے پر جیت تین سو تیرہ کیوں کیوں کہ تین سو تیرہ حق پر تھے بھائے اویسی صاحب حق پر ہے اجیت پوار حق پر نہیں ہے لالو یادو حق پر نہیں ہے ممتبینہ جی حق پر نہیں ہے ایکنا شنڈے حق پر نہیں ہے موڈی حق کے راستے پر نہیں ہے شرط پور حق کے راستے پر نہیں ہے نہ ہی ادھف تھاخرے حق کے راستے پر ہے نہ راحل گاندی حق کے راستے پر ہے حق کے راستے پر کون ہے کون سچائی کے ساتھ کھڑا ہے وہ اکیلا سو دن اوشی صاحب ہے ان کے پارٹی امائیم ہے ان کے نیتہ ہے ان کے ورکرس ہے تو آپ اس لیے ساتھ چھوڑو گئے امائیم کا کیونکہ ان کی تعداد کم ہے یا ان کے جتنے چانسز کم ہیں تو وہ کبھی جیتے گئے ہی نہیں اور اگر آپ باطل کے ساتھ دوگے تو پھر جیتا ہو کونگریس اور ان سی پی کو پھر دیکھو کیسے الیکشن کے بعد وہ بی جی پی میں جوائن ہو جاتے ہیں کیسے وہ بی جی پی کے سرکار بنتے ہیں یہ سب لالچی لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو ووٹ لے کر انہوں نے اپنے خاندان کو بسا دیئے خود امیر بن گئے مسلمان بھیکاری بن گئے لیکن آج امائیم کے ایک ودھاک آج تک بی جی پی مینے گا اور بی جی پی کبھی لے گی بھی نہیں تو امائیم کو ووٹ دے کر آپ کا ووٹ کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ سیف رہے گا آپ نے جس کو ووٹ دیا وہی جیتے گا اور وہی پانچ سال تک بھی دائے کرے گا وہ کبھی بی جی پی میں نہیں جائے گا تو یہ بات کم سے کم مہاراش کے مسلمانوں تک فائلائیے کہ اگر آپ ان سی پی کانگریس کو ووٹ کر رہے ہو یا شف سینہ کو ووٹ کر رہے ہو بی جی پی کو ہرانے کے لیے تو کون اس بات کے گارنٹی لے گا کہ وہ بی جی پی مینے جائے گا ہنڈیٹ پرسن گارنٹی ہے پانچ سال سے عجید پوار کے 48 ان سی پی نیتہ بی جی پی میں چلے گئے شف سینہ کے نیتہ بی جی پی میں چلے گئے کون بچا ہے مہاراش میں صرف امائیم اور یہ جو ابو آسیم آزمی اور اس پی سماج وادی پاٹی یہ لوگے ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ برواد مت کرو ابو آسیم آزمی کے لیے میں سپیشل ویڈیو بنا لے جو خدداری اس نے کی ہے سپیشل ویڈیو میں بناوں گا اور یہ ثابت کرتا ہوں کہ وہ امائیم میں جوائن ہوگا تب جب ابو آسیم آزمی کو وہاں کے لوگ ہرا دیں گے سو میں انشاءاللہ ویڈیو کی تیاری میں لگا ہوں لگ بار کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجئے آپ جتنا ہو سکتا اپنا زیادہ دعا کیجئے تاکہ ویڈیو میں اللہ تعالی جب تک زبان میں تاثیر نہیں دیں گے تو لوگ میری آواز لوگ کے دل تک کیسے پہنچیں گے یہ تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ زبان میں تاثیر دیتے ہیں لوگوں کی آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہیں اور جب تک دلوں تک نہیں پہنچیں گے لوگ آسر نہیں کرے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے دیکھیں مجھے لائک شیئر کمنٹ کا شوق نہیں ہے یہ اللہ بہتر چند ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جب تک کسی ویڈیو پر لوگ لائک نہیں کرتے ویڈیو کو پانچ چھے گروپ میں شیئر نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے سوشل میڈیا میں وہ ویڈیو وائرل ہی نہیں ہوتی ہے تو وائرل ہونے کا ایک فرمول ہے لائک شیئر کمنٹ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو فالو کر لیجئے اور اگر فالو پہلے سے کی ہوئے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا سمرتن کا آپ کا سپورٹ کا تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ امائیم کے لئے دعا کیجئے تاکہ مہراش میں اے امائیم کامیاب ہو چکے اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی اگر سوال ہے میں پانچ منٹ آپ کو دیتا ہوں پانچ منٹ میں جو آپ کا سوال ہے آپ انشاءالک کیجئے افضل حسین محمد رزوان امائیم افضل حسین محمد مغبول عالم لکھتے ہیں کہ نفیز و اللہ آپ کو صحت و تندرستی بخشے اور آپ کی باتوں کو اللہ قبول کرے آمین آمین یا رب العالمین نصیم عوارہ محمد نصیم عوارہ 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 آپ کا نام ہے کہ میں پڑھنے میں گلتی کر رہا ہوں اگر آپ نصیم عوارہ ہے تو میں نفیز بیچار رہا ہوں مزا کردہ محمد شادا و رضا و علیکم السلام محمد خیر سید جاوید سید جاوید محمد غفران و علیکم السلام بھائی جان حسین آمیر ہمائیم مالدہ سے میں مالدہ انشاءاللہ آوں گا بہت جلد امین خان محمد خیر عبدالکوٹوال و علیکم السلام کٹوال صاحب امین خان ممتاز جلی کیا ہے ممتاز علی علی ممتاز سپیس دے دو بھائی ممتاز کے بعد سپیس دے دو محمد عبد المطیم فیروش علی فیروش علی اجاز حسین میں ڈھاکہ سے دیکھ رہا ہوں بانگلہ دیش سے ہیں تینکیو تینکیو سو مچ فور یو رسپیکٹ مشیور رحمان فیروش علی سلمان خان یار فیروش علی آپ سلمان خان نے لکھ رہے ہو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں سلمان خان کا نیوز دیکھنا چاہتی ہو اتنا فالتو ٹیم نہیں ہے میں پاس اتنا مسلمان مر رہا ہے میں سلمان خان کے لئے کیا ویڈیو بڑا حسین محمد انور جزاک اللہ خیر افزول برلاسکر وعلیکم السلام آپ لگ رہا ویس بنگال سے ہمیں بھی ہے نا کہ اور کس کا کمنٹ دیکھیں محمد علی وعلیکم السلام محمد افزول آپ سعودی عربیہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ جتنا ویڈیو شیئر کرے گا اتنا فائدہ ہوگا نیاز الہا آپ دوبائی سے دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ویڈیو شیئر کیجئے یوسف خان آپ بھی دوبائی مجھے پتا تھا دوبائی سعودی سے بہت لوگ دیکھتے ہیں میرے پر ڈاٹا آتا ہے پورے ڈیٹا میں شو ہوتا ہے سعودی انڈیا کے بعد سب سے زیادہ ویڈیو لوگ سعودی اور دوبائی سے ہی دیکھتے ہیں اور جب میں دوبائی میں گیا تھا دیگر سال پہلے تب کافی لوگوں نے مجھ سے ملاقات میں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں کافی لوگ بھیڑا کتنے ہو لیکن روچ پانچ چھے لوگ کر کے مجھے ملاقات ہو رہے تھے اور بہت مزایا تھا دوبائی میں بہت مزایا تھا اکرم صاحب وہاں پر تھے انہوں نے مجھے وہاں پر رہنے کے انتظام کیا تھا کھانے کے انتظام کیا تھا تو وہ پرتاب گڑی سے ہوتے ہیں اور بہت بہترین انسان ان کے ساتھ شعب بھائی بھی تھے وہ بھی بہت بہترین انسان ہیں انہوں نے بھی کافی رہنے اور کھانے پینے میں کافی ہیلپ کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں ان کے کام کاش کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا برکت عطا فرمائے ان کے جو بھی جائز خواہشات اس کو اللہ پوری کر دے محمد ساجید رضا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اوکے سو کوئی والیکم السلام حیدر آباس سے دیکھ رہے بھائی میں سعودی رب سے تک مشیور رحمان بہت بہت شکریہ کسی کا نام چھوڑی ہے تو واپس کمنٹ کر لو بھائی کیونکہ کمنٹ بار بار آپ پہ ڈاؤن ہونا ہے صدام صدام بھگوان والیکم السلام بھگوان حارون کھان کہتے ہیں کہ میں بھی سعودی عرب سے دیکھ رہا ہوں اوکے میری ویڈیو میں اگر آپ کو نیگٹیوٹی دیکھتی ہے یا آپ کچھ امپرومنٹ کرانا چاہتے ہیں یا کچھ ایسی بات جو میرے اندر آپ دیکھتے ہیں بدلنے چاہیے تو آپ وہ سب کھل کر بول سکتے ہیں شاہد آپ شیخ والیکم السلام عبریات سے دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کے عمر میں برگت فرمائیں آپ کے رزق میں بھی برگت اتا فرمائیں والیکم السلام محمد شاہد رضا بہت بہت شکریہ مزمل شیخ آپ گل برگت سے دیکھ رہے شکریہ محمد شویب والیکم السلام محمد افضل آپ کا ویڈیو بہت شیئر کرتے ہیں بہت بہت شکریہ افضل بھائے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالی نے اس چینل کو کافی حد تک کامیاب کیا بس ایک ملین ہو جائے انشاءاللہ تب چینل کی مضبوطی اور بڑھ جائے گی اور چینل کا بین ہونے کا جو خطرہ لگا رہتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اگر آپ سب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے ایک اور چینل ہے ایم ڈی نفیس اوفیشل آپ اس پیج میں جائے میں نے ابھی حالی میں ایک آزان بھی اپروڈ کیا تھا اندھیرے میں وہ میں چاہتا ہوں اس پر دس ہر فالوور ہو کم سے کم کیونکہ اگر یہ پیج کبھی کچھ خدا نہ خاصتا ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس پیج میں کام مسلسل چالو رہے تو ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دھوکہ کھانا ہمارا فطرت میں نہیں ہے تو جہاں اگر ایک جگہ سے دھوکہ ملے دوسرے جگہ سے تورنٹ کامی شٹارٹ میں آپ کے چینل کو فالو بھی کیا ہوں بہت بہت شکریہ ازوان صاحب شعیب خان والیکم السلام پرتاب گڑھ سے پرتاب گڑھ سے یلدی سے عمران پرتاب گڑی کو باہر نکالو پرتاب گڑھ کا ناسور ہے امران پرتاب گڑی ایک نمبر کا وحیات انسان ہے قوم کا غدار ہے ایک نمبر کا امائیم کے سمرتن سے راجی سبب بنا اور امائیم کے اقلافی زہر اگلتا ہے اتنا بڑا دو گلے بھیگتی ہے لال بابو ملیک آمی خانہ کل تکے تیکچی دادا کیمون آچین بالو آچندو امار خمور کیا حال ہے بھائی صاحب امار بھائی میں الحمدلہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی اچھا ہوں بہتر ہوں بس مسلمان ہوں جو مرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھتا ہوں بس اس سے کافی تھوڑا سا ٹینچن ہوتا ہے بڑا اللہ سمحال لیتا ہے اللہ سمحالنے والے ہوں تو پاگلوں کے باہر بڑھتا میں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرے بھائی بہن مر رہے ہیں شاکر خان والیکم السلام ناندیٹ سے دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب ناندیٹ میں امائیم کو ووٹ کی جگہ چاہے جو ہو جائے شیخ رضا تلنگانہ سے دیکھ رہے ہیں خوش نصیب بھائی تلنگانہ حال فلاتوں میں گئے تھا بہت زبدس جگہ ہے شویب کھان بہت بہت شکریہ امار بنگلورو سے دیکھ رہے ہیں شکریہ مہراج سے پیس پاسی بھی چناؤ لڑ رہی ہے سب ووٹ کٹوا ہے بھائی امائیم جہاں پر ہے وہاں امائیم کو ووٹ کرو جہاں امائیم نہیں ہے وہاں پر جو اچھا کینڈیٹ ہے جو اماندار ہے اس کو ووٹ کرو محمد شویب بھائی اب کہاں سے ہو میں ہوں ویس بنگول کولکتہ راجہ بزار سے شمساد محمد شمساد سمدوبائی سے شکریہ اساس سب سے کب مل رہے ہیں دیکھیں ابھی تک میں نے ایسا کوئی بڑا کام کیا تو نہیں ہے کہ وہ اسی سب مجھے رکھا گناہ یہ نفی سے یہ تو بہت اچھا بولتا ہے سو میرا ایسا ماننا ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا سب سے نہیں ملوایا میں نے کوشش کی ایسا نہیں کیا پر جب کولکتہ تھے اتنا بھیڑ اتنا بھیڑ کی میں بھیڑ دیکھ کر واپس چلایا کیونکہ میں ان سے بہت خالی وقت میں ملنا چاہتا ہوں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کچھ ایڈوائز لینا چاہتا ہوں بنگال میں امائم کے کام کرنے کو لے کر تو ابھی تک میری ملاقات اصلاح سب سے نہیں ہوئی ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ واجی صاحب سے کبھی ملاقات ہو پر اس سیچویشن میں ہو کہ واجی صاحب میری مجھے ریکنگائز کرے کہ ہاں یار میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی ویڈیو کو میں نے دیکھا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے قوم کے لئے سمیدھان کے لئے دیش کے لئے مردہ مجحہید ہے تو مجھے اچھا لگے گا اب میں جاؤں گا واجی سے اب سلام علیکم ہاتھ ملا آگے وڑا یار واجی سے نہیں چاہیے اگر واجی سے چاہیے تو مجھے میں کبھی ملنا ہی نہیں چاہوں گا آپ سمجھ رہے نا تو آپ ویڈیو کو شیئر کر رہا آپ مجھے جتنا وائرل کرو گے چانسز ہوتا نہیں کہ واجی سے سب سے میں مل سکوں اوکی جننطل فردوس آپ دیکھ رہے ہیں بھائی میں تو کہوں گا کہ ہیدر آباد کے بعد میرا سلام مہراش کے مسلمانوں کو اور پھر بیہر کے مسلمانوں کو اور پھر اتر پردیش کے مسلمانوں کے ہے کیونکہ انہوں نے ہی امائیم کو کافی حد تک سربائیب نے رکھا ہے انہوں نے امائیم سربائیب کہاں کر پاتا اجاز حسین واؤ السلام علیکم کیا ایکسپلینیشن ہے میں نے کیا ایکسپلینیشن دیا بھی کچھ نہیں میں نے تو نارمل سے بات ہے ایکسپلینیشن والی ویڈیو تو آنے والی ہے کل انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی جس کا ٹائٹل رہے گا مہا بگاز اگالی کو اوشی صاحب کا تماشا مہا یوتی حیران بجی پی پریشان اور اس میں میں شیٹ سیرنگ بھی دکھاؤں گا مہا بگاز اگالی کتنی سیٹے جتنے جا رہی ہے اور کتنی سیٹے مہا یوتی جتنے جا رہی ہے تم کب لڑ رہے الیکشن مزمیل شیخ بھائی میرا گھر دیکھے ہو میں دیکھا دوں تبھی الیکشن لڑنے سے گھر سے کیا لے دنے میں بھی بتا دوں میں کمنٹ میں اتنا کمنٹ ہے آپ الیکشن کب لڑ رہے الیکشن کل بھائی ایلیکشن کئیسے لڑے آپ کو دیکھا ہے کیا پرابلم یہ تکو یہ ہے میرا گھر یہ سب لائٹ وائٹ کے سیٹ اپ ہے یہاں پر سمانوان رکھا ہوا ہے یہ میرا ٹیبل ہے میں لنگی پین کے بیٹھا ہوا ہوں اب اب بتاؤ گی یہ کتنا چھوٹا کمرہ ہے یہاں پر کھرکی ہے یہاں پر گیٹ ہے اب اب بتاؤ کہ کتنا چھوٹا کمرہ ہے بھائی ساب جو لڑکا جو لڑکا ساڑ بھائی ساڑ کے کمرے میں رہتا ہو یہ ترسرڈ سکوائر فوڈ کا کمرہ ہے ترسرڈ سکوائر فوڈ کا اور میں جس روم میں رہتا ہوں وہ بھی ترسرڈ سکوائر فوڈ کا تو جو لڑکا ترسرڈ سکوائر فوڈ کے کمرے میں رہتا ہو وہ الیکشن لڑے گا الیکشن فری کا لڑا جاتا ہے الیکشن میں جھنڈے کا پیسہ ہے پوشٹر کا پیسہ سٹیج بنانا ہے جہاں بھاسند دینا وہاں کا پیسہ ہے لوگ کو جا کے کچھ باٹنا ہے لوگ تو ووڈ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے میں جا کے بولوں گا مسلمانوں متحد ہو جاؤ ہمیں دیش آگے بڑھانا ہے میرا مقصد سکول کارج ہسپیڈل بنانا ہے مسلمانوں کو ریزرویشن دلانا ہے مسلمانوں کو انصاف دلانا ہے چالیس ہزار مسلمان جو بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہے اس کو باہر نکالنا ہے مسلمانوں کو سممان دلانا ہے گستاخر حسول کو سزا دلانا ہے آپ کو لگتا ہے کتنا بات بولنے سے وہ ووٹ کر دیں گے نہیں کریں گے ہمارے دیش میں مسلمان جب تک بریانی نہیں کھائے گا وہ ووٹ کرے گا نہیں ایسے ہی ہے دین سے دور دنیا سے دور تو اب چلو میں کسی طریقے سے ایرینج کر رہے کے ایک لاکھ دو لاکھ جمع کر لوں اور ایلیکشن کر کے ہار جو تو مجھ تو ادھار لینے پڑے گا تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ سٹیج بنوا دیں گے پوشنر لگوا دیں گے آپ کرو ایون میں تو یہ بھی بولنے ہوتے یار نہیں کہ آپ ایلیکشن لڑو آپ خرچہ کرو میں اس پیچ دینے کو خالی تیار ہوں چلو آپ جیت جاؤ ہمارا مقصد تو ایمائیم کو جیتا نہ خود جیتنا تھوڑی ہے لیکن جہاں تک میرے ایلیکشن لڑنے کی بھائیہ میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ چاہے گا اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو مجھے کاؤنسیلر اور ایمیلے بننے میں کوئی انٹریشن نہیں ہے میں سڑک بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں گلی محلے سے کوڑا ہٹانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں میرا مدہ انٹرنیشنل اور نیشنل مدہ ہے میرا مدہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو آریکشن ملے ریزرویشن ملے میرا مدہ ہے کہ بھارت کے ہر پچھڑا علاقے میں اسکول کالی ہسپنل بنے میرا مدہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو سیفٹی دیکھا جائے میرا مدہ ہے کہ چائنا بھارت کب آرڈر کو چھوڑے بھارت سے باہر نکلے میرا مدہ ہے کہ پاکستان کو جس لیول تک ختم کیا جانسے کو اس کو ختم کیا جانا چاہیے کیونکہ آتنگ بات جب تک ختم نہیں ہو کہ ہمارا دیس نہیں میرا مدہ ہے کہ بھارت میں آج تک جتنے بوم بیلاسٹ ہوئے ہیں وہ کروانے والوں کو باہر نکالا جائیں میڈیا میں لائے جائیں اور پھر اسے فاسی کی سزا دی جائیں میرا مدہ ہے کہ ان تمام پولیس واروں کو تمام پولیس واروں کو سسپنڈ کر آ کر جیل میں بھرا جائیں جنہوں نے ماسو مسلمانوں کا انکاؤنٹر کیا یا پھر ان کا کریئر کو خراب کیا ہے میرا مدہ ہے کہ بھارت کم سے کم فلسطین کے ماملے میں سٹینڈ یا پھر اسرائیل سے جنگ لڑے یا پھر ایک بورڈر کھول دے کہ بھارت کا مسلمان کم سے کم وہاں پر جا کے اس سے لڑائی کر سکے میرا بہت بڑا بڑا مدہ ہے میری سوچ صرف گلی کچھ کچھ ہے کانسلر ایمیلے تک نہیں ہے یہ سب کرنے کے لیے سانسد بننا پڑتا ہے جب راجی سبہ کا بننا ہو سانسد بن پارلیمنٹ میں یہ سب باتیں مجھے کرنا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں اگر آپ دیکھیں ایم پی ایلیکشن بہت بڑا ایلیکشن ہے کھالی کانسلر ایلیکشن میں لوگ پندرہ بیس لاغ خرچہ کرتے ہیں ایمیلے ایلیکشن میں پچاس ساٹھ لاغ کروڑوں پر خرچہ کرتے ہیں ایم پی ایلیکشن میں تو سو سو کروڑوں پر خرچہ کرتے تھے کیونکہ جو پیسے خرچ کر رہا وہ لوٹے گا وہ گھوس کھائے گا کرپشن کرے گا میں پیسہ لوٹانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے اس سے کمانا نہیں ہے رزق دینے والا اللہ ہے مجھے عوام کا پیسہ نہیں لوٹنا ہے مجھے عوام میں بھروسہ پیدا کرنا ہے اور ایک دن دیکھو آپ سنیں نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو ایمان کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں میں پورے انسانیت کا دل ہے یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے انگلی کے سامنے ہی جانتے اللہ بہتر جانتا ہے اس کے شان کے لائک ہے وہ جہاں مڑتا وہ مڑ جاتا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ سب کا دل نہیں مڑ دیتا میری طرف امائم کی طرف بوجی صاحب کی طرف تب تک کیسے کوئی کامیاب ہو سا تو اس کے لئے کیا ہوگا اللہ کی انگلی مڑنا ہم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں مڑے گا بھائی اللہ تعالیٰ خوش کرنا پڑے گا بھائی سے عمال کرنے پڑیں گا ویسی محنت کرنے پڑی ویسی جستجو کرنا پڑے گا ویسا جنون سے کام کرنا پڑے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا جنون سے کر رہا ہوں مجھے اور محنت کی ضرورت ہے مجھے اور سپورٹ کی ضرورت ہے طاقت کی ضرورت ہے اور ذہنیت کو بنانے کی ضرورت ہے فیزیکل ہیلتھ کو اور زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے جب تک میں اس کامیابی تک چڑھوں تب تک میرا دھاڑی سادھا ہو جائے ہاں میری چاہت ہے کہ میں اس عمر میں ہی بن جاؤں میں جو جوانی ہیں وہ جوانی میں ہی بن جاؤں میں بڑاپا میں کوئی بڑا نیتا یا پھر یہ نہیں بننا چاہتا میں جوانی پر ان سب چیزوں کے لئے پیسے لگتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی لگتے ہیں اللہ انتظام کرے گا اگر اللہ چاہے گا تو ضرور وہاں فیلال تو مشکل ہے دانش علی اے آئی ایم ایم آپ جا رہے دیکھیں میں تو پہلے سے ایم ایم میں ہوں افیشلی جواننگ نہیں ہے پر میں تو ہوں ایم ایم میں بھائی ویسی صاحب کے لئے میرا دل دھڑکتا ہے کیوں کیونکہ ویسی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے ویسی صاحب نے جو اب تک کیا ہے جو قربانی دی ہے وہ ایچیلی میں ویسی صاحب نے ہم پر احسان کیا ہے وہ احسان کو اتارنے کے لئے تو میں اتنا بکتا ہوں تاکہ مسلمانوں کی دماغ کو کھول ہے جو تعلیٰ کانگریس نے مسلمان کے دماغ میں ڈالا ہے بی جی پی کو ہرانے کے جو تعلیٰ ہے وہ چاہبی ایم ایم ہے ایک بار تعلیٰ کھول تو مسلمان ترقی کر جائے گا اس کے اللہ آپ کو نیک حیات عطا کرے اور کامیابیت کرے بہت بہت شکریہ مجھے آپ کو دعائی مجھے آپ سب کی دعا کیت ضرورت ہے مجھے اور کیا ضرورت ہے مجھے آپ سے پیسہ نہیں چاہیے گاڑے نہیں چاہیے بنگلہ نہیں چاہیے ڈونیشن کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ کی دعا چاہیے اب ایڈ سسٹم ہے آپ ویڈیو میں ایڈ آتا ہے تو اس سے کچھ پیسہ ہو جاتا ہے گھر چل جاتا ہے ادو سنساری بہت بہت شکریہ چلو اب مجھے شاید چلنا چاہیے ایک رینڈم کمنٹ لیتے ہیں اور انشاءاللہ موزمیل علی آپ جھارگن سے دیکھ رہے ہیں شکریہ عمر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی ویڈیو بہت پسند ہے میں بہرائیش سے ہوں بہرائیش مہارفیال دنگا ہوا تھا اور جو میرے ویڈیو بنائی یوپی پولیس پر وہ کافی پریشر پڑی ہوگی ایک دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایسی ویڈیو ویڈیو نہیں ہوتی اگر میری ویڈیو ویڈیو نہیں ہوتی تو اور زیادہ مسلمانوں اخلاف بہرائیش کے پولیس کاربائی کر دیتی تو یہ آپ سب کی طاقت ہے جب آپ سب ویڈیو کو ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں اور ویڈیو میں دس لاکھ بھی آ جاتے تو پھر اس جگہ جہاں دنگا وہاں کے پولیس پر پریشار آ جائے کہ بھائی بھارت کے نگا وہاں تک پہنچی ہوئی آپ کچھ کروگے تو تورن یہاں سے لوگ بیک فائر کر جائیں گے لوگ ویڈیو شیئر کریں گے تھوٹو ہوگی سسپینڈ ہوگا تھانہ بند ہو جائے گا تو بہرائیش کو لے گا جو آپ نے محبت دکھائی ہے جس طرح سے آپ نے ویڈیو کو شیئر کیا ہے بھائی ایک ویڈیو میں لگ بھگ ایک ملین ویو دس لاکھ ویو ہونے والا ہے ایک ویڈیو میں گیارہ بارہ لاکھ ویو ہو چکا ہے اور وہ صرف بھارائیش دنگے کو لے کر میں نے بنائی تھی اور میں نے یہ سمجھایا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو ایک طرفہ تارگیٹ کے جارہ پوری ثبوت جو میں نے دی تھی اور کیسے پولیس آپ کاربائی کرنے والی یہ مسلمانوں کے انکانڈر کرنے والی وہ سب کچھ آپ کے مہنت کے ویسے وہاں کے مسلمان دیکھو جتنا اور نقصان ہونے والا تو اس نقصان سے بج گئے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سب کے مہنت کا مہنت میرا اکیلے کا تھوڑی ہے مہنت تو آپ سب کا بھی ہے جب میں پانچ گھنڈا چھ گھنڈا لاکھر کی ویڈیو بناتا ہوں پھر دو گھنڈا لاکھر اس کو ایڈیٹنگ کرتا ہوں پھر آدھا ایک گھنڈا لاکھر اس میں تھمنیل بناتا ہوں پھر اسے اپلوڈ کرتا ہوں یہ دس گھنڈے کا کام جو مہنت میرا ہے پھر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں پھر اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا بھی مہنت شامیل ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں جب ویو آتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں جو نیکی ہوگی وہ سب میں بٹے گی بات تو صرف دنیا کی نہیں ہے بات تو آخرت کی ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے آپ صبر اور نماز سورہ آسر میں کیا فرماتے ہیں زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے کیوں بھائی کیوں انسان خسارے میں ہے اللہ خود اس کا جواب دے رہا ہے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے خسارے میں ہے میں آپ کو یہ بات کو بولے کیوں کیوں بھائی کیوں اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے کہہ رہا ہوں ان الانسان بے شک انسان لف خسر خسارے میں ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کون جو حق کی تلقین کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور میں یہی تو کر رہا ہوں حق بات آپ کو بتا رہا ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ غلط ہو چکا ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں کہ صبر کرو ہے بھارت کے مسلمانوں دلیتوں اور مظلوم لوگوں پچھڑے بے لوگوں امائم آ رہی ہے وہ ایچیز اب آ رہے ہیں ایک دن امائم پورے بھارت سے چناؤں لڑے گی اور تب آپ صبر کا بارند اپنا توڑ دینا اور امائم کو ووٹ کر دینا اور بجی پی اور تمام پارٹیوں کا سر بناش کر دینا تو میں سورج و عصر ہے اسی پر کام کر رہا ہوں پچھلے چار سالوں سے چھے سالوں سے اسی پر میرا کام چل رہا ہے حق کے تلقین کرو صبر کے تلقین کرو حق بات کیا ہے امائم صحیح پارٹی ہے وہ ایسی صاحب اچھے نیتا ہے صبر کیا ہے اگر آپ کے پاس امائم نہیں ہے تو آپ ویڈیو شیئر کیجئے جب امائم آ جائے گی تو امائم کو ووٹ بھی کر دیجئے تو میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں گے چینل کو فالو کیجئے اگر نہیں کیا ہو تو کر بھیجئے اور اگر کر گئے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی فالو کروائیے اس چینل سے جڑیے ہمارا مقصد ہے کہ ہمائم کم سے کم مہاراش میں دس پیدان سب سبگ سیٹ کو جیتے اور کم سے کم یہ جو ہمارا پیج ہے جہے ایک ملین فالور ہو جائے اچھا دادا پیر بیوہ کیا ہے بھائی دادا پیر بیوہ نامرد بیوی نامرد امائم اللی مسلم سب گھلت روحیت میمولہ ایک دلیت تھا جس نے سوسائیڈ کیا سات پات کے چکر میں آ کر اس کے لئے آواز کسی اور نہیں امائم نے اٹھائی اُتر پتش میں دلیتوں کو جب مارا جاتا ہے تو امائم ہی آواز اٹھاتی ہے وہ ایسی صاحب مکھا روکر دلیت کا نام لیتے ہیں جائے بھین کا آنارہ لگاتے بھائی جائے بھین تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امائم مسلمانوں کی پارٹی ضرور ہے پر ان کا کام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ان کا کام ہر ان مظلموں کے لئے بولنا ہے جو بھارت میں دبائے اور کچھ لے جا رہا ہے تو بہت بہت شکریہ وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امائن زندہ بات